بڑا عجیب بتاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق تو بہت ہے لیکن یہاں دو قسم کے لوگوں کے حقوق کو نمائع کر کے بیان کیا گیا ہے یتین اور مسکین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِينَ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ سوال یہ ہے کہ حقوق تو ایک بندے کے اوپر ایک بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں یہاں ان دونوں ہی کا تذکرہ کیا نکتہ رکھتا ہے جان لیں کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہی ہیں تیسرا نہیں ایک یتیم اور دوسرے مسکین کیوں اس لیے کہ مسکین اپنا حق لے ہی نہیں زکتا یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر حق ہو تھوک بجا کر لے لیتا ہے تھوک بجا کر لے لیتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزور طبقے کا بیان سب سے پہلے کیا دو طبقے کمزور اور ان دو طبقوں میں سب سے جو کمزور ہے کیا فلسفہ ہے کیا اندازہ بیان ہے کیا اسٹائل ہے بولنے کی کہ دو کمزور طبقے ہیں دونوں میں جو سب سے کمزور تھا ان دونوں میں بھی اس کو پہلے لائے گیا کہ یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے ان دونوں میں بھی مسکین کے مقابلے میں یتیم کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا اگر کوئی اس کا حق غصب کر رہا ہو لے رہا ہو اس کا حق مار رہا ہو تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا اتنا کمزور ہوتا ہے اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا لہذا اللہ نے سب سے پہلے یتیم کے حق کو ذکر کیا اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا نبی بھی یتیم تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا تَلَى بڑے پیارے انداز میں کہا گیا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآلَ کیا ہوں کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ دی تو ہمارا نبی بھی تو یتیم تھا اور عالم یہ ہے مکہ والوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر سال گاؤں اور کھیڑوں سے عورتیں مکہ آتی تھیں اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں میں چلی جائے کرتی تھے جس سال نبی کریم صلی اللہ یتیم ہے اس کا باق تو اس وقت مر چکا ہے جب یہ پیٹ میں تھا کچھ ملنے والا تھوڑی ہے اور اس کا دادا عبد المطلیق وہ بھی بشتے چراغ کی طرح ہے اب دنیا سے گیا کتب گیا کچھ ملنے کے امید نہیں ہے لہذا اس یتیم کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا ایک غریب عورت نے بیچاری دکھی ماری تھی دردمند دردمند کا حال جانتا ہے وہی لے گئی اور لے جانے کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا اسلامیات کے کون سا طالب علمی سے نواقف ہے آج اسی طرح دین یتیم ہے آج گھر میں سب کچھ لے جا رہا ہے آدمی دین نہیں لے جا رہا ہے دین لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں جیسے ہمارے یتیم نمی کو کوئی عورت لے جانے کے لئے تیار نہیں کہ ایسے ہی دین یتیم ہو چکا اس کو اپنے گھر میں لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں دین بھی یتیم ہو چکا اللہ تعالی نے اسی دین کا حوالہ دیا ہے رسمی دیندار ہو جو حتی کے دین تو گھر کہاں لے گئے ہو ارائیتہ اللہی یکدبو بالدین ارائیتہ کا لفظ مشہر نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ارائیتہ کا مفہومت کیا بتاؤں کیا تُو نے دیکھا کہ دین کی تقزیب کرتا ہے بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے سب تو